سندھ حکومت نے کراچی کے تاریخیر ڈی جے کالج کو بند کرنی کی ٹھان لی اس سال کالج میں صرف چھہیسی طلبہ کو داخلے دینے کا انکشاف ہوا ہے تاکہ داخلے میں کمی کو جواز بنا کر کالج کو مستقل طور پر بند کرنی کی راہ ہمبار کی جا سکے کالج کے اہم حصوں پر پہلے ہی سرکاری محق میں قبضہ جمع چکے ہیں کراچی میں نو آبادیاتی دور کی یاد دلانے والے پر شکوا ڈی جے سائنس کالج میں 1887 میں قیام کے بعد سے درسو تدریس کا سلسلہ جاری ہے مگر 135 سال بعد اس کالج کے دروازے طلبہ پر بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ڈی جے سائنس کالج میں ہر سال پری انجننگ میں کموں بیشت 600 داخلے دیے جاتے تھے مگر اس سال یہ فہرست صرف چھہیسی کے ہنسے پر تمام ہو گئی ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال ڈی جے سائنس کالج کی پری انجننگ گروپ میں 575 داخلے دیے گئے تھے ڈی جے سائنس کالج کے ایک لیکچرر نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس سال داخلوں میں 50 فیصد کمی ہوئی ہے سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن سپلا کے رہنما پروفیسر عبدالمنان بروہی کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو بطور کالج استعمال ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں داخلوں میں کمی کے معاملے پر کئی بار ڈی جے سائنس کالج کے پرنسپل مہر منگی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مسلسل ٹالمٹول کے بعد ڈی جی کالجز سے بات کرنے کا مشورہ دیا جب سما نے ڈی جی کالجز محمد علی مانجی سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ڈی جے سائنس کالج کے معاملات براہ راست اسپیشل سیکرٹری دیکھتے ہیں یہ معاملہ لے کر اسپیشل سیکرٹری عبدالعی ملاشاری کے پاس موجا تو انہوں نے غلط بیانی سے بھی گریز نہ کیا تاریخی عمارت پر مختلف محکموں کے قبض جمعنے کے سوال عبدالعی ملاشاری نے اسے عارضی قرار دے کر سنگینی کم کرنے کی کوشش کی اسپیشل سیکرٹری کالجز عبدالعی ملاشاری نے کہا الگ سے لوگ اپروچ کرتے تھے کہ ہمیں کالج میں داخلہ چاہیے ہمیں اپنے کلاس رومز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں گنجائش سے زیادہ بچے نہ ہوں اسی حساب سے داخلے ہوتے ہیں اور یہ تعداد کم تو بالکل نہیں ہوئی ہے البتہ زیادہ ہوئی ہے سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ داخلوں میں کمی کا مقصد اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے جس کے تحت تاریخی عمارت کے اہم حصوں پر مختلف سرکاری محکمیں پہلے ہی قبضہ جمع چکے ہیں جو کمرے کلاس رومز سے وہ بند پڑے ہیں یا خالی ہیں یا وہاں توڑ پوڑ اور تعمیراتی کام جاری ہے کلاسز اور اساسزہ کی عظم دستیابی کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو مضامین تک بدلنے پڑے ہیں جس تاریخی عمارت کی حفاظت کے لیے اسے ہیریٹیج بلڈنگ کی فیرس میں شامل کیا گیا تھا اس میں مختلف محکموں کو بسانے کے لیے پہلے سے بہت ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے واش رومز بنا دیے گئے ہیں اور تو اور ہیریٹیج بلڈنگ میں شامل پرنسپل بینگلو میں بھی الیکٹریشن کا کام جاری ہے موسیقی